اسلام علیکم میرے عزیزوں و قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتقار افسی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو آج جب صبح ساڑھے چھے و جے کے قریب میں گھر سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی لیکن میرے ساتھ میری بیٹییں حاجرہ اور حلیمہ بھی تھی جو بزیت تھی کہ انہوں نے بھی واغ کرنی ہے میں اور بیگم صاحبہ ان کو لے کے نکلے لارنس گارڈن آئے بہت انظار کیا لیکن بارش نہیں رکی پھر ہم نے سوچا کہ آج چھٹی مناتے ہیں اور بہت دیر تک میں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بارش کو دیکھتا رہا ہم شیڈز کے نیچے بیٹھے رہے اور لارنس گارڈن میں موجود سفید دلہن وہاں کی جو لائبریری اس کو دیکھتے رہے اور ہم نے وہاں سے جامن بھی لے کر کھائے اس کے بعد ہم نے ناشتہ کرنا تھا تو ہم نے کافی ٹائم سپینڈ کے آج میرے بچوں کے ساتھ تو ہم ساڑھے دس بجے بجے کے قریب حال روڈ پر موجود ایک چنے والے ہیں بڑے مشہور وہاں چلے گئے وہاں سے ہم نے چنے کھائے بزار سارا بند تھا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ بڑے آسانی سے تھڑے پہ بیٹھ کر بینچوں پہ چنے کھا کر آیا حلیمہ حاجرہ اور ویگم کے ساتھ بڑا جو آئے گیا اس کے بعد ہم آگئے ہیں چڑیہ گھر یہاں خوشی کا ایک دن میرے تو ہر دن خوشی کا ہوتا ہے میں تو آپ سب کو کہتا ہوں پکنک منایا اور میں بھی مناتا ہوں لیکن خوشی کا آج کا ایک دن جس دن سارا دن کن من لگی ہوئے کن من مجاہی میں کہتے ہیں بندہ باندھی کو سارا دن سے جاری ہے میں آگئے ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دو چھتریاں خریدی ہم نے اور ہم آگئے چڑیہ گھر میں ادھر آئیے یہ دیکھیں یہ حلیمہ اور حاجرہ یہ دیکھیں میرے ساتھ ہیں یہ آج ہم چڑیہ گھر دیکھیں گے اور لائن بھی دیکھنا ہے تو آپ کو کیسے لگے گا بہت اچھا بہت اچھا لگے گا میری بیٹیوں کو اور دوستوں میں آپ کو چڑیہ گھر دکھاتا ہوں اور خوشی کا ایک دن محبت کے ساتھ کیسے گزارا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آج کی پکنک میں آپ کو دکھاؤں گا آئیں آپ کو دکھاتا ہوں چڑیہ گھر یہ ہے چڑیہ گھر بڑی کمال کی جگہ ہے جہاں کا کوئی پرندہ کوئی جانور کوئی درندہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا کہیں جا آ نہیں سکتا جی ہاں چڑیہ گھر واحد جگہ ہے جہاں سب قید میں آزاد ہیں یا سیدھے سے کہوں تو قید ہیں یہاں کے ایڈمنسٹریٹر کے حکم پر جانوروں پرندوں چپائیوں اور درندوں کے لیے خوراک کی نویت اور مقدار مقرر ہے اور وقت بھی کس کے پنجرے میں کب کونسی اور کتنی خوراک پھیکنی ہے یہ صرف انتظامیاں کو پتا ہے جانوروں کی جرت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی پسند یا اپنے پیٹ کے حساب سے خوراک مانگ سکیں یہاں لوگ آتے ہیں ٹکٹ لے کر اپنے بچوں کو قیدی دکھاتے ہیں اور ٹکٹ کے پیسوں میں سے خوراک خریدی جاتی ہے پھر یہ جانور ایڈمنسٹریٹر صاحب کی مقرر کردہ خوراک کھاتے ہیں ان شیروں کو دیکھیں کتوں کی طرح لپک رہے ہیں اس طرف کیونکہ وہاں مالک کا بندہ گوشت لایا ہے مالک کا پھیکا ہوا گوشت سبر شکر سے کھا رہے ہیں یہ شیر خوراک کی ریڈی دیکھ کر بے قرار ہو چکا ہے جس کو خوراک مل چکی ہے وہ سر جھکا کے بغیر شکار کیے مو لپیٹ کے کھانے میں مشغول ہے ہر طرح کا جانور کھا رہا ہے شاید یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بنا ہاتھ پیر ہلائے کھانا مل جاتا ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں مگر یہ جانور نہیں جانتے کہ ازادی کس چڑیا کا نام ہے جنگل میں اپنی مرضی سے جاگنا اپنی مرضی سے سونا اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا اور اپنی مرضی سے کھانا پینا یعنی شکار کرنا اب ان کی قسمت میں کہاں ان کو دیکھ کر مجھے اپنی آزادی ایک نعمت لگ رہی ہے شکر ہے کہ میں انسان ہوں جہاں چاہے جا آ سکتا ہوں جو چاہے جتنا چاہے کھا سکتا ہوں جب یہ آزاد تھے تو اپنی مرضی سے اپنے سیر ہونے تک کھاتے ہوں گے مگر آج ایک مقررہ مقدار ملتی ہے اس سے پیٹ بھرے نہ بھرے مگر یہ احتجاج نہیں کر سکتے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں سے احتجاج کا حق چھین لیا جاتا ہے ہاں ہاں جانتا ہوں آپ کو یہ کہانی سنی سنائی سے لگتی ہوگی مگر یہی حقیقت ہے کہ چڑیا گھر میں موجود ان جانوروں اور پرندوں درندوں کے چیروں سے ان کی خوشی آیاں ہیں اور مایوسی بھی جس کو مل گیا وہ کھا رہا ہے جس کو نہیں ملا وہ انتظار میں ہے مگر جس کو نہیں ملا جب اسے ملے گا تو وہ بھی کھائے گا برستی بارش کالے ادھے بادر تھنڈی ہوایں اور پنجرے میں قید یہ بھوکے ان کو اپنی ازادی اور جنگل تو یاد آتا ہوگا مگر کیا کیجئے کہ یہ سیاد کے ہتے چڑ گئے اور آج ایڈمنیسٹیٹر کی مرضی سے جیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایڈمنیسٹیٹر کا قانون چلتا ہے جنگل کا نہیں اب یہی ان کا مقدر ہے اور یہ ایسے ہی قید میں مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد یہاں ان جیسے دوسرے قید کر دیے جائیں گے اور چڑیا گھر کا انتظام یوں ہی چلتا رہے گا کیا لکھا ہے لاما یہ ہے لاما یہ ہے لاما یہ ہے لاما میاں اللہ 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 کیا ہے دیو ہیکل ہپو پوٹو مس اسے اپنی مرضی کا پانی اور خوراک مل گئی ہے اس لیے چڑیا گھر میں کون بھوکا ہے کون نہیں اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں وہ اپنی سلطنت میں پانی میں مو ڈبوئے مزے کر رہا ہے باقی جانور جائیں بھاڑ میں وہ ایدھلا نایں گے وہ ایدھلا نایں گے جی علیمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ڈکس ڈکس یہ منظر بھی کچھ خوشگوار نظر نہیں آتا سب آبی پرندے ڈھیلے ڈھیلے سے نظر آتے ہیں برگت کی چھاؤں میں پنجرے کے اندر سے آسمان کی وسطوں کو تکتے ہوں گے تو کیا گزرتی ہوگی ان پر یہ سب تو اداس ہیں مگر میری بیٹی حلیمہ بلکل اداس نہیں ہے موسم کی رنگینی کا اثر اس کے مزاج پر صاف دکھائی دیتا ہے دیکھ تو ذرا موسم کی رنگینی کا اثر یہ سفید افریقی شیر بہت چپ چاپ تھا خاموش تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو بچیوں سے آوازیں دے رہے تھے کنکریاں مار رہے تھے اونٹ کی سواری کرتے بچے شور مچا رہے تھے چھولے لے رہے تھے مگر یہ شیر کسی گہری سوچ میں گم تھا شاید وہ اس سوزی ایلیفنٹ بارے سوچ رہا ہے جو چند سال پہلے مر گئی تھی اور اب سوزی کی رہشگاہ کو لاما کو دے دیا گیا ہے جہاں پر آج لاما کی اجارہ داری ہے اور یہ سفید افریقی شیر شاید انہی سوچوں میں گم ہے مرے بھوک میں تو چھوٹے چھوٹے تھے کیا ہوا مرے بھوک میں تو چھوٹے چھوٹے تھے کتنے چھوٹے چھوٹے سے آنا یہ پرندے بھی مجھے بہت اداس سے لگ رہے ہیں شاید اس لیے کہ ان سے ان کا حق ازادی چھن چکا ہے سب کے چہروں پر مایوسی ایا ہے سب جانور چپ چاپ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہیں اس پرندے کو ہی دیکھیں موٹا پیٹ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہے شاید لوہے کی جالیوں کو چبانے کی کوشش کر رہا ہے شاید یہ معصوم نہیں جانتا کہ لوہے کے چنوں کی طرح لوہے کی جالیاں چبانا بھی ناممکن ہے چڑیا گھر کی ایک دلچسپ بات آج میں نے پہلی بار نوٹ کی ہے اس کا نام تو چڑیا گھر ہے مگر یہاں پر کسی پنجرے میں میں نے کوئی چڑیا قید نہیں دیکھی ہے نا مزے کی بات حلیمہ یہ کیا ہے جراب ہے دوستو آج کا ایک حسین ترین دن میری زندگی کا جو میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حلیمہ اور حاجرہ کے ساتھ گزارا اور میں موجود ہوں زوم میں لاہور کے اور پکنک کا آج کا مزہ آ گیا اور میں اس لیے آپ سب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ پکنک کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کیا کریں اور زندگی کا کچھ نہیں پتا تو اس لیے جو علماء آپ کو محصر آگیا اس کو جشن بنا دیں جیسے میں نے بنایا حلیمہ مزا آیا آج؟ ہاں جی انجوائے کیا؟ اور حاجرہ آپ نے کیا؟ حاجرہ کم بولتی ہے دوست تو مجھے اجازت دیجئے چڑیا گھر سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھرا رکھے ہمیں جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں حسانی عطا فرمائے اور حسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کہہ رہے ہوں کیا دیکھنا ہے؟ آلی فان اور ہیپوپوٹومس آؤ دیکھتے ہیں چلیں بابا ڈانٹتے ہیں؟ مارتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں؟ تو پھر آپ دھر کے رہی ہو؟ دھر کا بھی رہی ہے انجائے کیا؟ حلیمہ آپ نے کیا؟ مزا آیا؟ اور لنچ کا بھی مزا آیا؟ چلو اب ہم جا کے کھائیں گے آئی سکریم آئی سکریم